بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سید یائے حسینی ایک بار پھر آپ تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں حاضر ہے اور اس وقت جو چیز بہنو لگ پامی کرکٹ میں سب سے زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے اف آئیم نوٹ رانگ تو جناب وہ ہے احمد عباد کے چوتے اور آخری ٹیسٹ میچ میں ویراد کولی کی قیادت میں کھرنے والی ٹیم انڈیا کی انگلینڈ کے خلاف چوتے ٹیسٹ میچ کی کامیابی اور اننگز اور پچیس رنز سے یہ ٹیسٹ میچ نہ صرف ٹیم انڈیا جیتی ہے بلکہ جناب انہوں نے کالیفائی کر لیا ہے آئی سی سی ٹیسٹ چیمپنشپ کے فائنل کے لیے جو کہ اٹھارہ جون دوہزار اکیس کو لندن کے لارڈس کرکٹ گراؤنڈ پر شروع ہوگا جس کو کرکٹ کا گھر کہا جاتا ہے جہاں پر پہلے تین آدمی کپ مقابلوں کا فائنل کھیلا گیا پھر انیس سو ننانوے ورڈ کپ کا فائنل بھی سی میدان پر ہوا اور دوہزار انیس ورڈ کپ کا فائنل بھی تو کل ملا کر پانچ آدمی کا مقابلوں کے فائنل کی میزبانی کرنے والا لارڈس کرکٹ گراؤنڈ لندن جناب اب آئی سی سی ٹیسٹ چیمپنشپ کے پانچ دن کے فائنل کی میزبانی کرنے جا رہا ہے اور ٹیسٹ کرکٹ کو ایک ٹریڈیشنل بینچ مارک آ جائے اگر کرکٹ کے کھیل کا تو شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا لیکن اس میں بھی تبدیلیاں آئی ہیں اور گزرنے کے ساتھ ساتھ اور کچھ رنگ بھرنے کی کوشش کی ہے بینول اکوامی کرکٹ کو ہیٹ کرنے والی انٹرناشنل کرکٹ کانسل میں لیکن جو کرکٹ کے کواہنین بنتے ہیں میریلی بونڈ کرکٹ کلپ انہوں نے جناب اس بارے میں کچھ زیادہ ان کو موقع نہیں دیا ہاں اب آپ کو کھراریوں کی شرٹ کے پیچھے ان کے نمبر ان کے نام لکھے ہوئے نظر آتے ہیں یہ بہرحال تبدیلی ہوئی ہے اور جب بھارت اور انگلینڈ کے درمیان یہ سیریز شروع ہونے جا رہی تھی تو شاید کسی نے سوچا نہیں ہوگا کہ اتنا حلوہ سیریز ہوگی ہے میز بانڈ ٹیم کے لیے لیکن اگر آپ کو یاد ہو اگر آپ میرے پیچ پہ آئیں اور ویڈیوز کو سکرول کریں تو میں نے ایک ویڈیو کی تھی اور اس سیریز کے شروع ہونے سے پہلے اور میں نے اس میں بتایا تھا کہ جناب ہوم گراؤنڈ پر ٹیم انڈیا کو گھر کا شیر کہا جاتا ہے اور پچھلے آٹھ سالوں میں دونوں نے ایسا ہی ثابت کیا ہے اور ان بیٹن ہو رہے ہیں دو ہزار بارہ کے بعد ان کو آخری مرتبہ دو ہزار بارہ میں کوئی اور ہرانے والا نہیں تھا انگلینڈ ہی تھا چارٹ اس میچو کی سیریز میں آئیلسٹر کوکی خیادت میں کہنے والی انگلش ٹیم نے سیریز کو دو ایک سے اپنے نام کیا تھا دو ہزار بارہ اور آج دو ہزار اکیس تل رہا ہے پھر بھارت کی ٹیم اپنے میدانوں پر ہاری نہیں ہے اور اس عرصے میں انہوں نے اپنی پوری جو ہے قوت کا مظاہرہ کیا ہے اب انہوں نے یہاں پر سپینرز کا سہارہ لیا ہو یہاں پر آسان پچھے بنا کر بلے بازوں کا سہارہ لیا ہو لیکن دو ہزار بارہ کے بعد سے یہ بھی حقیقت ہے کہ صرف ایک مرتبہ ٹیم اینڈیا کو ہوم گراؤنڈ پر کسی ٹیسٹ میچ پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے اس کے بارے میں بھی چل کر بات کریں گے لیکن فیلال جناب اس سیریز کی بات کر لیتے ہیں اور اس سیریز میں اگر میں یہ کہوں کہ بولرز نے ڈومینیٹ کیا تو ایز یوزور جناب سپین گیند بازی یعنی احسطہ گیند کرنے والے بولرز جو تھے وہ یہاں ہمیں ڈومینیٹ کرتے ہوئے دکھائی دی ہے اور روی چیندرہ ایشون اور اپنی پہلی سیریز کھیلنے والے اکثر پٹیل جو تھے دونوں نے کل ملا کر سیریز میں وکٹوں کی نف سینچری مکمل کر لی اس پر بھی بات کروں گا لیکن اس سے بڑا جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ تھی کہ ٹیم اینڈیا کے لیے ان کی بیٹنگ کا بینچ مارک ان کے سب سے بڑے بیٹسمن جن کو آپ اپنی زبان میں دگج بلے باز کہتے ہیں وہ جناب یہاں پر کچھ زیادہ فارم میں دکھائی نہیں لی لیکن ان کی ٹیم کے لیے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ان کی ٹیم جیتی اور نئے کھلاڑیوں کے کندھوں پر بیٹھ کر انہوں نے جیت کا سفر کیا اور کم از کم آخری ٹیسٹ میچ ان کے لیے میک اور بریک والا میچ تھا کیونکہ اس ٹیسٹ میچ میں ان کے لیے ہار یا ٹائی میچ ان کو فائنل کی دور سے باہر کر سکتا تھا اور حیران گن بات یہ تھی کہ ان کو حرانے والی انگلیش ٹیم جو تھی وہ بھی فائنل میں نہیں پہنچتی اور آسٹیلیا کے ٹیم جو ہے وہ نیوزرینڈ کے مقابلے پر چلی جاتی اور ایسا ہوا نہیں اوورال اگر ہم اس سیریز میں بات کرتے ہیں تو ماں سے واہ پہلے ٹیسٹ میچ کے سیریز کے اگلے تین ٹیسٹ میچ شروع کب ہوتے تھے ختم کب ہوتے تھے یہ پتہ نہیں چلتا تھا کیونکہ پہلے ٹیسٹ میچ کی اگر ہم بات کریں جہاں پر ایک سو نوے اشاریہ ایک اوور پہلی انگلیش ٹیم نے ٹاؤس جیت کر کھیلے تھے اور جو روٹ جو تھے انہوں نے دو سو اٹھارہ رنس کی انگلیش سجائی تھی اور پاس سو اٹھتر رنس پہلی انگلیش ٹیم میں کیے تھے انڈیا کے خلاف انگلیش ٹیم نے اور ایسا لگا تھا کہ جناب ارادے کچھ اچھے نہیں ہیں ازائم خاصے بلند ہے اور پہلا ٹیسٹ میچ جس طرح پانچوے دن انگلیش ٹیم نے دو سو ستائیس رنس کے فرق سے جیتا تھا تو بہت زیادہ انٹینے جو تھے وہ کھڑے ہو گئے تھے بہت زیادہ کرکٹ کے پندل جو تھے وہ گفتگو کرنے لگے تھے بہت زیادہ اچھے مگویاں ہونے لگی تھی کہ ایسا نہ ہو جائے ویسا نہ ہو جائے کہیں انگلیش ٹیم دو ہزار بارہ کی تاریخ کو نہ دورہ دے لیکن اگلے تین ٹیسٹ میچوں میں جو ہوا اور وہ شاید انگلیش ٹیم نے پہلے ٹیسٹ میچ کی جیت کے بعد سوچا نہیں ہوگا چینہ میں کھیلا گیا پہلا ٹیسٹ میچ پانچ دن میں ختم ہوا پھر اس کے بعد دوسرا ٹیسٹ میچ جو ہے وہ چار دن تک گیا لیکن وہاں پر بھارت کی ٹیم جو تھی اس نے تین سو سترہ رنس سے میچ جیت کر سیریز کو ایک ایک سے برابر کر دیا ان کے سر پر تلوال لٹک رہی تھی کہ سیریز میں وہ کسی اور ناکامی کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے انہوں نے اپنا حوصلہ بڑھایا اور پہلے ٹیسٹ میچ کو ہارنے کے بعد انہوں نے اپنی ٹیم سے واشنٹن سندر جنہوں نے چھانوے رنس کیننگ کے لیدی باگ میں آئے تھے وہ لیکن پہلے ٹیسٹ میچ کے بعد ان کو ڈروپ کر دیا گیا تھا اور اس کے ساتھ شہباز کو ڈروپ کیا گیا تھا بمرا کو ڈروپ کیا گیا تھا اور پہلے ٹیسٹ میچ کی ناکامی کے بعد انڈین ٹیم میں تین تبدیلیاں ہوئی تھے اکثر پٹیل ٹیم میں آئے تھے اور اکثر پٹیل نے اکثر سوچنے والوں کو حیران کر دیا تھا اور اس گجرات کے سلو لیفٹ آم سپننر نے وہ آیا اس نے دیکھا اور فتح کر لیا جیسی پروفارمل دیس پر میں بات کروں گا آگے چل کر پھر کلدیب یادیب کو ٹیم میں شامل کیا گیا تھا اور محمد سیراج کو اور یہ تبدیلیاں ٹیم انڈیا کے لیے سود مند کارگر ثابت ہوئیں پھر اس کے بعد تیسرا ٹیسٹ میچ جو کہ احمد آباد میں کلا گیا انیس سو پینتیس کے بعد یہ جناب تاریخ کا مختصر ٹیسٹ میچ تھا اور یہاں پر صرف آٹھ سو بیالیز گیندے ڈالی جا سکیں پورے ٹیسٹ میچ میں اور اس ٹیسٹ میچ کی سیکنڈ اننگ میں انگلیش ٹیم کیاسی رنز پر آؤٹ ہوئی ایٹی ون رنز پر سو سے انیس رنز پہلے لوٹ گئے وہ دس وکٹ سے انڈیا نے یہ ٹیسٹ نہ جیتا سیریز میں دو ایک کی جو ہے وہ برطری حاصل کی اور پھر انہوں نے آخری ٹیسٹ میچ میں ختم رکھا آخری ٹیسٹ میچ تین دن میں ختم ہو گیا یعنی پہلے ٹیسٹ میچ کے بعد اگلے تین ٹیسٹ میچ جو ہیں انہوں نے پانچ بات دن نہیں دیکھا تو براڈکاسٹر کو تو ہوا ہے نقصان جھٹکا لگا ہے براڈکاسٹر کو اس میں کوئی دو رائے ہیں نہیں کچھ شک ہے نہیں اس میں پھر اس کے بعد ہوا یہ جناب کہ آخری ٹیسٹ میچ میں جہاں پہلے دن دو سو پانچ رس پر انگلیش ٹیم پویلین لوٹ گئی تھی ایک سو چھالیس پر چھے آؤٹ تھے انڈیا کے اور وہاں سے جناب رشب پنٹ جو تھے انہوں نے جناب کمال بھلے بازی کی اترکھنڈ کے اور بھارت میں انہوں نے اپنا پہلا جو ہے وہ سینچری نہیں کھیلی اور اپنی ٹیم کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا اور ان کی سینچری ایننگ کی بطولت جہاں ان کو میچ کا بہترین کھراری قرار دیا گیا بھارت نے ٹیسٹ میچ ایننگ اور پچیس رنسے اپنے نام کر کے آئی سی سی ٹیسٹ چیمپیشپ کے فائنل کے لیے کالیفائی کر لیا اب ویڈیوز تو یہاں پر بہت ساری بن سکتی ہیں اکثر پٹیل کی پرفارمنس پر بات ہو سکتی ہے آئی سی سی ٹیسٹ چیمپیشپ میں نیوزلینڈ اور انڈیا کے مقابلے پر بات ہو سکتی ہے لیکن فیلحال ہم اس سیریز تک ہی رہیں گے اور ہمیں موقع ہے آگے آنے والی ویڈیوز میں ان باتوں پر ضرور چرچہ کریں گے ضرور گفتگو کریں گے لیکن اگر ہم تھوڑا سا اور پیچھے جاتے ہیں کہ جب یہ سیریز چروع ہوئی تھی تو اس سیریز کے شروع ہونے سے پہلے دونوں ہی ٹیموں کے اگر میں ایک نہ ہوسلے بلند تھے دونوں ہی ٹیم میں جیت کر آ رہی تھی تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا بھارت کی ٹیم آسٹیلیا سے آسٹیلیا میں جیت کر آ رہی تھی بورڈر گواز کا ٹروفی میں اور ایک ایسے موقع پر وہ جیت کر آ رہے تھے جب ان کے کھلاڑی گھائل تھے ان کا جو مستقل کپتان تھا وہ جناب اپنے گھر بچے کی پیدائش کی وجہ سے واپس انڈیا آ گیا تھا پھر آخری ٹیسٹ میچ میں ان کو اور دو چار ٹیکے لگے ان کے اور دو تین اچھا پرفارم کرنے والے کھلاڑی جو تھے ان کے ساتھ گیارہ کھلاڑیوں میں نہیں رہے شرلنکا میں انگلینڈ کی ٹیم جیت کے جھنڈے گاڑ کر آ رہی تھی لیکن ان تمام باتوں سے ہٹ کر اگر ہم بات کرتے ہیں تو بھارت کی ٹیم کی پرفارمنس ہوم گراؤنڈ پر بڑی تگڑی رہی ہے پچھلے کچھ آٹھ نو سال کے اندر اور یہ جناب ستائیسویں سیریز ہے دو ہزار بھارہ کے بعد جب بھارت کو بھارت میں انگلینڈ نے آ کر گھائل کر دیا تھا ان کو انہوں نے ہرا دیا تھا لیکن یہ تیرہویں سیریز ہے بھارت کی جس میں وہ ناکابل شکست رہے ہیں ان کو سیریز میں ناکامی کا کڑوا گھونٹ نہیں پینا پڑا ہے سیریز میں وہ جیت گئے ہیں اور اب اگر میں دیکھوں تو دو ہزار بھارہ کے بعد سے بھارت نے جو تیرہ سیریز اپنے گراؤنڈ پر کھیلی ہیں ان میں وہ 38 بار 37 مردبہ ٹیسٹ میچ جیتے ہیں اور 39 ٹیسٹ میچ جو ہے وہاں پر 34 ٹیسٹ میچ کھیلے تھے سیریز سے بہلے بھارت نے اور ان چار ٹیسٹ میچوں کو ملا کر 38 ٹیسٹ میچ ہو گئے دو ہزار بھارہ کے بعد سے بھارت نے ہوم گراؤنڈ پر جو ہے 31 ٹیسٹ میچ جیتے ہیں اور ان کو صرف دو ٹیسٹ میچوں میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کتنی شامدار کار کردگی ہے کتنی اندہ کھیل پیش کرنے میں یہ ٹیم کامیاب لگی ہے اب اگر موجودہ سیریز کی طرف ہم آ جاتے ہیں جہاں پر آنکڑے ہمیں اس بات کا خلاصہ کر رہے ہیں کہ کچھ مائل سٹون بھی اچھیوٹ ہوئے ہیں جیسے روی چندرہ ایشفن جو ہے وہ 400 وکٹوں کے ٹلپ کا پارٹ بنے جیک لیگ جو ہیں انہوں نے اپنی وکٹوں کی نف سینچری مکمل کی اب اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں اس سیریز میں انڈیویجل بریلینس کی حوالے سے انفرادی کار کردگی کے چرچہ کی حوالے سے تو سیریز میں جناب سب سے زیادہ رن ہوم ٹیم کے بلے باز نہیں بنا سکے بلکہ وہ کیا جناب انگلیش ٹیم کے کپتان جو روٹ نے جن کا بلہ پہلے ٹیسٹ میچ میں دو سو اٹھارہ رنز کی انگ کی اللے کے بعد اگلے تین ٹیسٹ میچوں کی چھے انگز میں وہ نہیں کر پایا جس کی ان سے امید کی جا رہی تھی کیونکہ چار ٹیسٹ میچوں کی آٹھ انگ میں گو کے انہوں نے تین سوڑ سٹھ رنز سکور کیے ٹاپ سکورر رہے لیکن وہ خوش نہیں ہوں گے اپنی اس پرفارمنس سے کیونکہ ان کے ٹیم ہار گئی پھر دو سو تین رن بینس ٹوپ نے کیے ایک سو تیرے پن رنز اولے پاپ نے کیے اور اس کے بعد اگر میں ٹیم انڈیا کی بات کرتا ہوں تو ٹیم انڈیا کے لیے ایک سو اکسٹ رنز کی سیریز میں بڑی ننگ کھیلنے والے مائی فیوریڈ روہد چرما جو تھے انہوں نے تری فورٹی فائیو رنز سکور کیے وہ انڈیا کی طرف سے سیریز میں سب سے زیادہ رن بنانے والے بلے باز بنے پھر رشا پنٹ جنہوں نے اس ٹیس ماچ میں انڈیا کی کشتی کو پار لگایا انہوں نے جناب ایک سو ایک رنز کی انڈیا کی سرزمین پر اپنی پہلی سنچری بنائی اس سنچری کو وہ کبھی بھول نہیں پائیں گے کیونکہ ان کی یہ سنچری جو ہے ان کی ٹیم کو لندن کا ٹکٹ دلانے میں کامیان ہو گئی ہے دو سو ستر رنز انہوں نے بنائے اور روی چیندر آئیشفن جناب تامل نادو کے ویسے تو ان کی وجہ شہرات بالنگ ہے لیکن بلے بازی میں بھی وہ کمال کیل رہے ہیں دراسکت کے بالر ہیں لیکن گین کے ساتھ بھی وہ کچھ اچھا سلوک نہیں کر رہے ہیں اس سیریز میں انہوں نے بھی شتک لگایا ایک سو چھے رنز ضرور نے کیے اور ایک سو نوازی رن اس سیریز میں وہ بنانے میں سرخ روح ہوئے ہیں سب دیکھ رہے تھے ویرات کولی کی طرف جنہوں نے سیریز میں دو مرتبہ پچاس سے زیادہ رنز سکور کیے لیکن سینچری انہیں کلنے میں کامیاب نہیں ہوئے اور ایک سو بہتر رنز تک ان کا جو ہے وہ خانہ رہا آگے نہیں بڑھا اس سے لیکن اس پروفارمنس کے باوجود بھی اگر ہم کولی کا پروفائل دیکھتے ہیں ایز ای ٹیس پیٹسمن جن کو اب اپنے سو ٹیس میک مکمل کرنے کے لیے کچھ لگ بھگ دس ٹیس میچ درکار ہیں نوے ٹیس میچ کھلکا سات ہزار چار سو نوے رنز وہ بنا چکے ہیں پاون آشار یا سات چار ان کے رنز بنانے کی عوصت ہے پچیس نف سینچریان ستائیس سینچریان بنانے میں وہ کامیاب ہوئے ہیں تو اس کارکردگی سے مجھے نہیں لگتا کہ ان کا کچھ چھوٹا ہو جائے گا ان کے اوپر اہمیلیاں اٹھنے لگیں گی کہ جی کولی نے کچھ نہیں کیا یہ تو اچھی بات ہے ٹیم انڈیا کے لیے کہ کولی کے بغیر بھی ان کی جیت میں باقی کھلاڑی آ کر حصہ ڈال رہے ہیں بلقصوص رشاپ پانڈ روحید شرما تو آن این آف اس ٹیم کی کارکردگی میں اس ٹیم کے آگے بڑھنے میں اپنا حصہ آن این آف ڈالتے ہی رہتے ہیں لیکن جو اکثر پٹیل تھے اس سیریز کی اگر میں ان کو ٹیم انڈیا کے لیے فائنڈ کاؤں تو بلکل بھی غلط نہیں ہوگا اور سلو لیفت آم بولر اکثر پٹیل ستائیس سال ان کی عمر ہے اور گجرات اور اگر ہم گجرات کی بات کرتے ہیں تو ہوم گراؤنڈ پر ہی کھیل رہے تھے جی ہاں بلکل آخری دو ٹیسٹ مائچ ہوم گراؤنڈ پر ہی کھیلیں کیونکہ احمد آباد گجرات میں آتا ہے ان کو جب پہلے ٹیسٹ مائچ کے بعد ٹیم میں شامل کیا گیا یا ٹیم میں ڈالا گیا چننے کے سیکنڈ ٹیسٹ مائچ میں تو انہوں نے اکتالیس آور میں سات کھلاڑیوں کا آؤٹ کر کے ایک اچھی شروعات کی اگر میں یہ کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا پھر احمد آباد جو کہ ان کا ہوم گراؤنڈ تھا انہوں نے دوسرے ٹیسٹ مائچ میں لگ بر چھتیس آشاریا چار آور ڈالے اور یہاں پر وہ گیارہ وکٹیں لے اوڑے اور یہاں انہوں نے بتایا کہ جی اکثر نہیں اکثر پٹے لب سب کی زبان پر ہوگا اور پھر آخری ٹیسٹ مائچ میں انہوں نے پچاس آور ڈال دی ہے اور نو وکٹیں انہوں نے حاصل کی تو لگ بک ستائیس وکٹیں وہ لے گئے اس سیریز میں اور کسی بولر کے لیے یہ اچھی ہی شروعات ہم کیا سکتے ہیں اور اب دیکھنا یہ ہے کہ بائے ہاتھ سے سپن گین بازی میں ایک نئی شروعات کے ساتھ اکثر پٹیل جو ہیں وہ کس طرح اپنے کریئر کو لے کر چلتے ہیں پھر اگر ہم دوسری طرف بات کرتے ہیں جناب اس سیریز کے لیڈنگ وکٹ ٹیکر روی چندرہ ایشون کی جو کہ اکثر پٹیل سے عمر میں سات سال بڑے ہیں چونتیس سال کے ہیں اور تامل نادو کے ایشون نے سیریز میں جناب بتیس کھراریوں کا اوٹ کیا تو اگر اکثر پٹیل اور ایشون کی ہم وکٹوں کو ملا لے تو 59 وکٹیں یہ دو بولن لے گئے جی 59 وکٹیں اور ایشون نے اس سیریز میں اپنے چار سو شکار ٹیسٹ کرکٹ میں مکمل کیے اس سیریز کے بعد ان کے ٹیسٹ میچوں کی داداد اٹھتر ہو چکی ہے ان اٹھتر ٹیسٹ میچوں میں انہوں نے دس ہزار میندانوے گیندے ٹیسٹ کرکٹ میں ڈالی ہیں اور چوبیس آشاریہ چھے نو کی حاصل کر کے 400 کلاپ کا حصہ بننے والے بھارت کے چوتھے بولر بن گئے ہیں اور پھر کسیز ویڈیو میں بتائیں گے کون کون سے ایسے بولر ہیں جنہوں نے ٹیسٹ کرکٹ میں بھارت کے لیے چار سو وکٹیں حاصل کی ہیں لیکن آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ ٹیسٹ کرکٹ میں دس ہزار رن بنانے والے جو پہلے بلے بلے باز تھے وہ تھے سونیل منوہر گوازکن اور ٹیسٹ کرکٹ میں گیارہ آزار رن بنانے والے پہلے بلے باز تھے آسٹریلیا کے ایلن بورڈر ٹیسٹ کرکٹ میں چار سو وکٹیں لینے والے پہلے بولر تھے سر ریچرڈ ہیڈلی نیوزلین تو یہ کچھ نمبر سے جو میں نے کہا کہ شیئر کر لیتے ہیں آپ کے ساتھ پھر اس سیریز کو اگر ہم کہیں بولر کی سیریز تھی تو اس میں کوئی شک نہیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اکسر پٹیل نے ایشون کے ساتھ لگ بھگ 69 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا اور انگلینڈ کے لیے جو سب سے زیادہ بالنگ پرفارمنس رہی وہ جناب 22 سال کے ماتھیو جیک لیچ کی سمر سیٹ کے بولر ہیں ان کی رہی انہوں نے سیریز میں 18 وکٹیں حاصل کی تو اگر ہم صرف تین سپنرز کی بارٹ کر لیتے ہیں تو اس سیریز میں آہستہ گیند بازی کھیلنا بلے بازوں کے لیے کتنا مشکل اور چیلنج سے بھرپور کام تھا بلے بازوں کے لیے سیریز کیسی رہی اگر اس کا خلاصہ میں کرنا چاہوں تو سیریز کی پہلی سینچری جو ہے وہ جو روٹ نے بنائی ڈبل سینچری کے شکل میں لیکن پھر اس کے بعد انگلیش ٹیم کو یہ تین ہنسوں کی اننگ کھیلتے ہوئے اپنے بیٹسمن کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ترز گئیں پھر اس کے بعد جب انگلیش کھلاڑی جو روٹ کے لیے تعلیم بجا رہے تھے ان کی سینچری کے اوپر تو انہوں نے سوچا نہیں ہوگا کہ بس یہ آخری تعلیم بجا رہے ہیں اس کے بعد اس سیریز میں ہمیں یہ موقع ملے گا نہیں لیکن بھارت کی طرف سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو سیریز میں تین شتک لگائے گئے پہلے جناب روحیت شرما رویچین ریشن اور ریشا پنڈ انہوں نے سینچری ہیں سکور کی اور دس نف سینچری ہیں بھارت کی طرف سے بنی اور پانچ نف سینچری ہیں انگلیش ٹیم کی طرف سے سامنے آ سکی اوورال اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ سیریز جناب سپن گین بازوں کے لیے بڑی کمال سیریز تھی اور بلے بازوں کے لیے کسی چیلنج سے بھرپور سیریز اگر میں کہوں تو شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا اور میرا خیال ہے کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی آپ سے بات کرو تو نا صرف یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو نت نئی معلومات سے آگاہی دوں مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ بہت پڑتے ہیں آپ لوگوں کو بہت پتا ہے یہ ڈیجیٹل دور ہے جناب کمپیوٹر کا دور ہے ایک فنگر ٹیپ کے اوپر آپ چیزوں تک پہنچ جاتے ہیں لیکن ہم جیسے لوگ جب بات کرتے ہیں تو لوگ تھوڑا ویٹ دیتے ہیں کہتا ہے نہیں یایا حسین نے یہ بات کہی تو بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا لیکن ناراض نہیں ہوں کچھ لوگ کہتے ہیں جناب آپ کیوں بات کرتے ہیں انگلینڈ انڈیا سیریز کی تو میں ویسے عمومن اس طرح کی بات کرتا نہیں لیکن آج سوچا نہ کروں بہت سارے دوستوں نے جناب اپریشیئٹ بھی کیا لاسٹ ویڈیو کو اس کے لئے آپ کا پیشگی شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا کیونکہ جناب شکریہ آدھا کرنے سے نہ میری زبان گھستی ہے نہ میرا کت چھوٹا ہو جاتا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ہمارا اور آپ کا ایک تعلق ہے اور اگر آپ کو کچھ اچھا لگتا ہے تو آپ اگر اس کو اپریشیئٹ کرتے ہیں تو میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں آپ کو تھینکیو بولوں اتنا تو بنتا ہے نا کیا خیال ہے میں انتظار کروں گا آپ کی بات کا اور اس کے بعد ہم کرکٹ کی بات کر رہے ہیں اور خواہش تو یہ ہے لوگ دیکھنا بھی چاہتے ہیں انٹرناشنل کرکٹ کی ڈیمانڈ بھی ہے پاکستان اور انڈیا کی ٹیم میں کھیلیں اور چاہے ونڈے ہو چاہے ٹی ٹوئنٹی ہو چاہے ٹیسٹ کرکٹ ہو مقابلہ ہونا چاہیے ہم آخری بار انڈیا ٹو تھاؤزن ٹرٹیم میں گئے تھے اور ٹی ٹوئنٹی سیریز ایک ایک سے برابر ہوئی تھی ونڈے سیریز ہم جیت کر آئے تھے انڈیا کی ٹیم آخری بار ٹو تھاؤزن سکس میں پاکستان آئی تھی اور کرکٹ جو ہے نا بہت اوپر جاتی ہے اور وولیوم جو ہے نا وہ بڑھ جاتا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ انڈیا میں لوگ پاکستان کی کرکٹ کی بات نہیں کرتے اور پاکستان میں انڈیا کی کرکٹ کی بات نہیں کرتے اب ایک عام تاثر ہی آ رہا ہے کہ یوٹیوب چینل آگئے ہیں تو لوگ بات کر رہے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بلکل غلط کیا رہے ہیں بلکل بلکل اس بات میں تو کوئی دور آئے ہیں نہیں لیکن سب سے ایمپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب بیٹسمن کوئی رن کرتا ہے تو آج کال تو پینڈیمک چل رہا ہے ہانا کہ انڈیا انگلنڈ سیریز میں لوگوں کو آنے کی اجازت ملی تھی پاکستان سپر لیگ فیلال ملتوی ہو گئی ہے یہاں پر بھی لوگوں کو آ کر میچ دیکھنے کا موقع ملا تھا تو جناب جس طرح کھلاڑیوں کے لیے ان کا crowd important ہوتا ہے اس طرح ہمارے لیے آپ کے جو الفاظیں وہ بڑے important ہوتے ہیں آپ کی appreciation بڑے important ہوتی ہے آپ کی liking آپ کی following بڑے important ہوتی ہے تو میں آپ کو نہیں کہہ رہا اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم یہ باتیں کیوں کرتے ہیں تو میرا خیال ہے امید کرتا ہوں کہ آئندہ اس طرح کی باتیں ہمیں جو ہے وہ نہیں سننے کو ملیں گی اور ہم کھیل کی بات کرتے ہیں اور کھیل کی کوئی سرحد نہیں ہوتی کھلاڑی جو ہیں اپنے ملک کے صفیر ہوتے ہیں اور اگر ایسا ہوتا تو پھر میرا خیال ہے کہ صرف ہر کوئی اپنے ملک کی کرکٹ کی حوالے سے بات کر رہا ہوتا اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کچھ سال پہلے میں اوسلو میں تھا اور وہاں پر جو ہے وہ میچ ہو رہا تھا تو میں تھا یونس خان تھے عبدالعزاق تھے محمد عاصف تھے تو وہاں پر رات کو ایک دینر تھا تو میں نام بھول رہا ہوں اس انڈین فاؤ بولر کا تو جتنی ریسپیکٹ سے وہ یونس بھائی سے بات کر رہے تھے اور اچھا لگا مجھے اور 2015 ورلڈ کپ کے دوران میں نے ساروپ گانگولی کا انٹریو کیا تھا اور یہ انٹریو کروانے میں جنہاں بڑا اہام کردار ادا کیا تھا ہمارے دوست ہیں اور بھارت کے سینئر پترکار ہیں جنرلسٹ ہیں وکران گوپتا جی اور ان کا بڑا تھانکیو انہوں نے وہ انٹریو کروایا تھا اور اس انٹریو کے لئے کوئی دو گھنٹے ہم کو انتظار کرنا پڑا تھا لیکن پھر گانگولی دادا جو ہیں انہوں نے بولا نہیں میں بات کروں گا حسانی صاحب سے انہوں نے میرا اتنا انتظار کیا 2005 میں جب میں انڈیا آیا تھا تو ایک ہی دفعہ میں کیا انڈیا تو وہاں پر سنجھے منجھرکر کا انٹریو کرنے کا اتفاق ہوا تھا یوورا سنگھ کا انٹریو میں نے کیا تھا سچن ٹنڈولکر سے میری بات ہوئی تھی ارفان پتھان سے میری بات ہوئی تھی اور یونوس خان کے ساتھ ہم دلی کے ہوتل میں بیٹے ہو تھے ونڈے سیریز شاید میرا خیال اس پر چل رہی تھی تو وہاں پر لکی فلم آئی تھی نہیں نہیں تو وہ میں نے دیکھی تھی کول کتہ میں جہاں کول کتہ میں میں نے دیکھی تھی تو وہاں پر جو ہے وہ سلمان خان کی بھائی ارباس خان جو ہے وہ یونوس خان کو رات کا کھانا جو ہے وہ کہیں کھلانے کے لیے لے کر جارے تو وہاں میری بات سے ملاقات ہوئی تھی کپل دیو سے میں نے جناب ان کے دھر سندر نگر جا کر جو ہے جو کہ دلی میں انٹرویو کیا تھا اور اس کے لیے بھی اکران بکتہ جی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے وہ لائن اپ کرایا تھا تو یہ بھی کچھ یاد ہیں جناب اور آن این آف آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا فلان میرا خیال ہے تھوڑی سی ویڈیو جو ہے وہ لمبی ہو گئی اور آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اور اور جاتے جاتے ایک بار پھر یہ ہی کہوں گا تھانکیو بہر مچ چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے بہت شکریہ آپ کی محبت چاہت خلوس کا بہت شکریہ اپنے کومنٹ دینے کا بہت شکریہ تو گفتگو ہوتی رہی گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ